آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں محترم جناب حسن سید بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا تعلق ہیدر آباد سے ہے تو یہاں آ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ہیدر آباد کے لیے کر رہے ہیں سب سے پہلے میں خوش آمدیت کہوں گا محترم جناب عمران اسماعیل صاحب کو گورنر سندھ اور ہمارے وائس چانسلر صاحب یہاں پر جنہوں نے اس تقریب کا انقاد کیا میں آپ کے سامنے ایز ای ہوسٹ یا کو ہوسٹ کھڑا ہوں اس یونیورسٹی کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں اور آج میرا مقصد کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں کرنا ہے بلکہ جس چیز کے بارے میں ہم یہاں پر موجود ہیں جو کہ انٹرپنورشپ اس کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے ایک دو سمپل سی باتیں کہوں گا میری ساری زندگی میں جو میری انسپیریشن ہے زیادہ تر علامہ اقبال سے آئی ہے لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی کے اشار کے اندر اپنی انسپیریشن ڈھونوں تو اس ٹرپ کے اندر ہم تقریباً اب تک چھے یونیورسٹی سے گزر چکے ہیں یہ چھٹی یونیورسٹی ہے اور اس کے بعد دو اور باقی ہیں آرٹس شہر کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو سب جگہ پہ اب تک کی میں ایک علامہ اقبال کا ایک شیر کہتا آ رہا تھا آج میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں انہوں نے کئی دفعہ سن لیا تو بیسیکلی ایک انٹرپنور جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے انٹرپنور مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ صرف آپ اپنا ہی کاروبار کر رہے ہوں یا صرف پیسے بنانے کے لئے کام کر رہے ہوں اپنا سوشل انٹرپنورشپ بھی ہوتی ہے کارپریٹ انٹرپنورشپ بھی ہوتی ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کے اندر انٹرپنور کو ایک طریقے سے تبدیلی لانی ہوتی ہے کوئی امپروومنٹ لانی ہوتی ہے جس انوائرمنٹ میں بھی وہ کام کر رہا ہوتے ہیں اور وہ ایک ایزا لیڈر اس انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے تو کئی دفعہ میں لیڈرشپ کی آپ لوگوں نے بھی بہت ساری دیفنیشنز پڑی ہوں گی جس کے اندر لیڈر کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیڈر ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے علامہ اقبال نے ایک لیڈرشپ کی دیفنیشن دی ہے جو میرے خیال میں اس سے بہتر دیفنیشن میں نے آج تک نہیں پڑی شاید سو سے اوپر دیفنیشنز پڑ چکا ہوں گا میں علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے یہ شیر میں الٹا سمجھاؤں گا یعنی جان پرسوز انٹرپنور کی جان پرسوز ہونی چاہیے جان پرسوز کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو سمجھ سکے انسان جان پرسوز کا مطلب یہ ایک انٹرپنور ایک پرابلم کو سمجھے گا کسی کی پلائٹ کو سمجھے گا کسی کی مسئلے کو سمجھے گا تب ہی وہ اس کا حل تلاش کرے گا تو یہ نمبر ون اس کو الٹا سمجھا رہا ہوں آپ کو سخن دل نواز جب بات کرے تو نمبروں کی بات نہ کرے لوجک کی بات نہ کرے دل سے بات کرے دل سے دل کو سمجھائے کیونکہ اگر وہ اس کی پلائٹ سمجھتا ہے اگر وہ اس کی پرابلم سمجھتا ہے تو اس سے وہ جو بات کرے گا وہ بات ایسی ہوگی جو اس کو دل کو لگے گی اس کے تو یہ دوسری آپ کے کہتے ہیں اپنا اس کا پارٹ ہے اور پہلا پارٹ جو نگاہ بلند جب اس پرابلم کو دیکھے تو اس سے رائز ہو کے اباب ہائر اس کے اوپر سوچے جیسا کہ ابھی ہم سے بات کر رہے تھے ہمارے بھٹی صاحب کہ ہمیں بلند سوچنا ہے ساری دنیا کے لئے سوچنا ہے تو جب ایک پرابلم کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے لیول کے اوپر ایک انسان کے لیول کے اوپر پھر اس کو آپ انٹرنرائز کر رہے ہیں پھر آپ اس کو بیان کر رہے ہیں پھر اس سے آگے آپ اس کو بڑی پکچر میں دیکھیں بڑی پکچر میں دیکھیں کہ اس کو آپ کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں اگر یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہیں اگر یہ تین چیزیں آپ پیدا کر سکتے ہیں تو آپ ایک اچھے لیڈر بھی بن سکتے ہیں اور آپ ایک اچھے انٹرپنور بھی بن سکتے ہیں تو یہی بات میں کہتے ہیں ارز کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے باقی یہ کہ نگاہ بلند کے حوالے سے بہت سارے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں ایک بالکل سمپل سا فارمولا ہے ہمارے اسد عمر صاحب نے جب قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ہمارا پہلا پروگرام ہوا تھا تو انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا انہوں نے کہا کہ نگاہ بلند ہونی چاہیے ہمیں پہلے ساری دنیا کے بارے میں سوچنا چاہیے بڑے پیمانے پہ بڑے لیول پہ سوچنا چاہیے سیکنڈ سٹیپ کے اندر بہت چھوٹا سٹیپ لینا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سٹارٹ اپ پاکستان کا پروگرام ایک بہت بڑا پروگرام ہے چھوٹا پروگرام نہیں ہے اور اس پروگرام کے لیے ہم پورے ملک کے اندر کیمپین چلانا چاہ رہے تھے لیکن ہم نے آٹھ انسٹیٹوشن چنے آپ لوگ ایک پائنئر ہیں آپ لوگ ایک لیڈر ہیں آپ کی یونیورسٹی ایک لیڈر ہے جو اس پروگرام کے اندر جو اس پروگرام کے اندر سب سے آگے کھڑی ہے اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات داتا ہوں آپ کی یونیورسٹی جب پچھلے سال ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہم نے یونیورسٹیوں سے پوچھا کہ کون سی یونیورسٹی ہے جو سب سے آگے کھڑی ہوگی تو مہران یونیورسٹی اس وقت بھی سب سے آگے کھڑی تھی اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تو میرا اپنا شہر ہے تو اس وجہ سے بھی خوشی ہو رہی ہے لیکن اس وجہ سے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ہم نے چھوٹے شہروں کے اندر سارا کام کیا تھا اور چھوٹے شہروں سے جو ہمیں ریسپونس مل رہا ہے وہ اس قدر امیزنگ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ یہ پروگرام جیسے جیسے آگے بڑے گا آپ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچے گا بس اتنی ہی میری بات تھی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا شکریہ سب لوگوں کا خاص طور پر ہماری ٹیم جس نے یہ سارا اسٹیج سجایا ہے ساری رات کام کیا ہے انہوں نے اور اور ایکی ٹیم جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے ساری رات کام کیا انہوں کا بہت بہت شکریہ